How are you student? I hope you will be fine in the best condition of health and ایمان پیارے بچوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہ ہماری سیکنڈ فیز کے اسیسمنٹ کلیکچر نمبر 23 کلاس 1 سبجیکٹ میت سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہمارا تھرڈ فیز سٹارٹ ہوا ہوا ہے جس میں ہم تھرڈ فیز کلیکچر نمبر 23 کلاس 1 اور سبجیکٹ میت آپ کو دے رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے تھرڈ فیز کیا انشاءاللہ آپ کے اگزیم بھی ہوں گے آپ لوگ بہت اچھے سے اس فیز کی تیاری کریں گے فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ فیز ہم نے کمپلیٹ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہم نے بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا اور اس سے ہمارا سٹاڈی نہیں رکی اور ہماری کوئی ایک دن بھی ویسٹ نہیں ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس تعلیمی میدان کو جاری رکھنے کے لئے توفیق دی اور آپ لوگ اس سنگین صورتحال میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم لوگ جو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ ایک اچھی بات بتائیں گے آپ کو وہ یہ ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہے کہ اس سنگین صورتحال میں بھی ہم نے اپنی تعلیم کو جاری رکھی ہوئے ہیں اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سیف ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں خیلی اور ترافیت میں ہیں اور اپنا کام اور اپنی تعلیم جو ہیں وہ مکمل کر رہی ہیں کہ ہمارا سال جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچ گیا ہے تو ان آن لائن کلاسز کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی صحت دی آپ کو اس بیماری سے بچائے رکھا تو آپ کو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرا شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روپے خرچ کرتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ستر گناہ زیادہ دیتا ہے تو ڈیر سٹوڈینٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے تاکہ ہمارے لئے اور آسانیاں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین تو اب ہم چلتے ہیں ہم نے ٹوپک کی طرف آج کا ہمارا ٹوپک ہے اڈیشن فلیندہ بلینکس ٹوپک کیا ہے اڈیشن فلیندہ بلینکس ہم نے اڈیشن کو سول فرنا ہے بلینکس میں ٹھیک ہے چوز دا کوریکٹ اپشن ہمارے پاس ہے 3 پلس ڈیش is equal to 6 3 میں ہم کیا ایڈ کریں گے کہ ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ 6 آئے گا like that 3 9 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 میں 3 ہی ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا 6 آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کوریکٹ اپشن جو ہے وہ 3 ہے اوکے دے سٹوڈنٹ now next question ہمارا 5 پلس ڈیش is equal to 6 5 میں کیا پلس کریں گے کہ ہمارے پاس آنسر 6 آئے گا 5 1 2 تو ہم لوگ 1 پلس کریں گے 5 میں تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 6 آئے گا 5 پلس 1 is equal to 6 next آپ کا question ہے 2 پلس 7 2 پلس 7 تو آپ لوگوں نے 2 پلس 7 2 پلس 7 is equal to 2 2 2 2 2 7 is equal to 7 2 میں ہم کیا پلس کریں گے کہ ہمارے پاس یہ آنسر 7 آئے گا کہ ہم اس میں 2 میں 7 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 7 آئے گا no یہ زیادہ ہو جائے گا 2 میں 5 ایڈ کریں گے yes very good 2 plus 5 is equal to 7 تو ہمارے پاس اس میں correct option کون سے ہے 5 تو آپ لوگ 5 پہ ٹک کریں گے next آپ کے پاس ہے 11 plus 6 اس میں تو بھی لیندے blanks نہیں ہیں لیکن یہ ہے addition کا question کہ ہمارے پاس اس میں آنسر میں blank چھوڑا ہوئے ٹھیک ہے 11 plus 6 کہ 11 میں 6 plus کرنے سے ہمارے پاس آنسر کیا ہوگا 19 18 17 جی ڈیو student please tell me 17 ok correct option is 17 no tick the 17 next ہے 13 plus 6 13 میں آپ لوگ 6 plus کریں گے تو آپ کا آنسر کیا ہوگا 13 plus 6 no count on your fingers and tell me which answer is correct 19 18 17 جی student which answer is correct 19 very good 6 13 plus 6 کو ہم جب add کرتے ہیں تو ہمارے پاس total number میں addition آتی ہے وہ 19 تو ہمارا correct option کیا ہے 19 yes very good next time fill in the blanks اب ہمارے پاس fill in the blanks ہیں یہاں پہ ہمیں option نہیں دیے گئے لیکن ہم لوگوں نے ان کو add بھی کرنا ہے اور then write بھی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 5 plus dash is equal to 7 ہے 5 میں آپ لوگ کتنے numbers اور add کریں گے کہ آپ کے پاس 7 آج جائے گا تو 10 میں کیا add کریں گے کہ آپ کے پاس 15 آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے گا اگر ہمارے پاس 10 کا ایک بندل ہو تو ہم اس میں ایک نمبر add کریں گے 10 plus 1 11 10 plus 2 12 10 plus 3 13 10 plus 4 14 10 plus 5 15 تو ہم 10 میں کتنے add کریں گے 5 10 plus 5 is equal to 15 good now next question is 20 plus dash is equal to 50 20 میں کتنے 10 plus کریں گے دیکھیں نا یہاں پہ 10 کے 2 بندل ہیں ٹھیک ہے 10 plus 10 20 20 میں 10 plus کریں گے 30 30 میں 10 plus کریں گے 40 اور 40 میں 10 plus کریں گے 50 now right here 30 20 میں ہم لوگوں نے 30 plus کے تو ہمارے پاس addition میں کون سا نمبر آئے گا 50 آئے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں 15 plus dash is equal to 20 15 میں اب کیا add کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس 20 آ جائیں گے جی 5 very good now right here 5 15 plus 5 is equal to 20 15 15 15 میں 5 add کریں گے تو ہمارے پاس 20 آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح 7 plus dash is equal to 12 7 میں کون سا نمبر add کریں گے ہمارے پاس answer 12 آئے گا 10 10 11 12 ہم نے کتنے نمبر سے اٹھ کے 5 نمبر اٹھ کے now right here 5 7 plus 5 is equal to 12 جیس ٹھوڈین ہم لوگوں نے addition filling blanks جو تھی وہ سب سے پہلے mc کو اس میں solve کی then ہم لوگوں نے addition filling blanks میں solve کی تو اس طرح سے آپ کو addition کیسے کرتے ہیں fill in the blanks میں addition کیسے کرتے ہیں digit two numbers کو کیسے addition کرتے ہیں adding three number میں addition کیسے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ بات clear ہو چکی ہوگی کہ addition جو ہے وہ addition ہی ہے addition کسی بھی طرح کی ہو مطلب کہ ہم نے چیزوں کو add ہی کرنا ہے چاہے وہ کتنے ہی numbers کی کیوں نہ ہو ہم نے ان چیزوں کو plus کریں گے تو وہ ہمارا addition کا question ہوگا امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی بک پہ addition filling blanks کا جو پیش ہے اسی کے according solve کریں گے اور then lecture number 23 کے assessment sheet جو 23 ہے اس کو بھی اسی lecture کے according جو ہے وہ solve کریں گے اس کے ساتھ ہی class بس آپ لوگ نے addition کے different type کے question بھی سیکھی اور آج یہ اچھی بات بھی سیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے